عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خورشید روڈ فارم راجنپور آج نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ایک بات بتانے کے لئے اج ویزٹ کروں گا زل راجنپور کی منڈی کا سب تو سستیہ منڈی آلہ تو آلہ منڈی یہ آپ کو کسی بپاری میں کسی تو یہ آپ انتازہ لگا لیں گاڑیاں دیکھ کر بھئی کتنا یہ سستی منڈی ہوگی دنیا کے کونے کونے سے چارے سوبوں سے بپاری لوگ مال خرید کرنے ہوتے ہیں یہ دیکھنے ہزاران کی تعداد میں گاڑیاں لاکھوں کی تعداد میں جانہ رہے ہیں یہ انتازہ لگا لیں ہر نسل کا جانہ رہت ہے جو بھی چیز آپ لینا چاہیں سیلے راجنپور کی منڈی سستی تو سستی منڈی آپ کو دکھا رہا ہوں کسی بھائی نے آنا چاہا وہ آ سکتا ہے مانگل والے تین منڈی لگتی ہے سیلے راجنپور کوٹلا نسیر میں کوئی قسم کا جانوار لینا چاہے سابتو پہلے ایک نمبر میں یہ غلابی راجنپوری کے نام پر یہ منڈی مشہور ہے اور دوسرے مویشری بھی کافی تعداد میں ہوتے ہیں کوئی بھائی بھی آنا چاہے مانگل والے تین عزیلہ راجنپور کوٹلا نسیر کی منڈی پر سابتو سستی منڈی جتنا بھی دنیا دے کونے کونے لے وہ پاری ہیں ادھر آتے ہیں ادھر سے جانوار لے جاتے ہیں آگے سیل کرتے ہیں کوئی دوست عزیل آنا چاہے میرے کو ملنا چاہے میرا واتساب نمبر ہے 0335671287 ویڈیو میری مکمل دیکھنا مشروع نیک اچھا فری میں میں دیتا ہوں تمام عزیزیں دوستیں آج ہر نسل کا جانوار سب عزیزیں دوستیں بھیک ہوں گا ٹھیک بھئی بھئی راجنپور میں کتنا نسلیں پہیا جاتے ہیں جتنا بھی مویشی کی نسلیں ایدھر راجنپور میں پہی جاتے ہیں باقی جتنا بھی عزیز دوستیں سب نے منڈی کو دیکھ کر راش کو دیکھ کر اور گاڑیں کو دیکھ کر انتازہ لگا لیا ہوگا جو سمجھنے والے ہیں دیکھنے والے ہیں جو مال خرید کرنے والے ہیں واقعی بھئی خوشید بھئی پاس سچ بولتا ہے جو اتنا گاڑیں جو آئے ہوا ہیں یہ سب پارجیاں ہیں وہ چارے سوبے کے گاڑیں ہوتے ہیں چارے سوبے ادھر سے خرید کرتے ہیں مال آج نسل کے مطابق دکھا ہوں سب جنب یہ ہے سب تو پہلے سب تو اچھی نسل زل راجن پر کے یور گلادے ٹھیک نہ بھئی یہ ہزاروں کی تعداد میں بھئی لاکھوں کی تعداد میں اچھے دنبی میں ہیرے بچے لے کر آتے ہیں ٹھیک نہ بھئی سچ بتا یہ کافی دوست کہتے ہیں دم بنانے کا طریقہ یہ دیکھ لیں دو چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں ویڈیو پڑے آگری ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ بڑا بڑا تریکہ پتہ لگے دنیا ڈھیر کچھ دیا کمیں بڑے دو یہ دوم بنانے کا طریقہ جتنا بھی گلابی جانار ہوتا ہے سب بباری لوگ دوم بناتے ہیں اس طریقے سے بناتے ہیں یہ کھینچی لیتے ہیں نئی سے اسے یہ ڈاکت دیتے ہیں یعنی کاٹ لیتے ہیں کھینچی سے تھوڑا سا اور اس کے بعد یہ لگیں گے مشین جو بالے والے ہوتی ہے نئی کے پاس ہوتی ہے جو خرید کرتے ہیں اسی سے یہ صاف کرتے ہیں اب جب وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جب یہ سیٹنگ ہو جائے گی وہ مشین لگیں گے یہ اس کی دوم صاف ہو جائے گی بال سب اتار لیں گے لیکن یہ ہے دوم بنانے کا طریقہ یہ بھئی دوم بنانے کا طریقہ یہ مشین ہے جو نئی کے پاس ہوتی ہے اس طریقے سے یہ آپ دیکھیں بڑا دہ بڑا یہ بہت رہی تھا یہ بانے گا یہ سب کھر بنا ہے ٹھیک ہے نا سب کی سوٹا ہے ایس طریقے سے بناتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا بھائی یہ ہوتی ہے نسل کشی اور دوم بنانے کا طریقہ یہ کھینچی سے بھی بناتا ہے یہ کھینچی سے بناتا ہے یہ دیکھیں اصل غلابی ہزاروں کو تعداد میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میں ڈھیریں لے آتا ہے یہ بھیڑے چھوٹے بچے تین ماہ چار ماہ کے یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے پالنے کے لیے اچھے ہم نے بھیڑی دیکھے نا چون بھی جانور آپ لینا چاہے ہزاروں کی تعداد میں ملے گا یہ دیکھیں سب تو خوبصورت کجلے یہ بھائی سے پوچھیں دوئی نارنز کیا مانگ دوئی جوڑی دا ستاوی جوڑے دا یہ بھائی بہت خوبصورت نگینے اور ہیرے جیسے ہوتے ہیں ستائیس ہزار کمی پیشی کچھ کمی پیشی کم سے کم کتنا کم سے کم کتنا یہ کم سے کم بھائی بہت خوبصورت کم سے کم یہ ہوں گے پچیس ہزار کم سے کم یہ نسل بھی ذل راجن پر ہم یہ بھی کافی تعداد میں اور یہ دیکھیں ابلک ایک دو تین چار پانچ دانے ابلک یہ چار چار مالک اور بھی ابلک نسل یہ کافی نسلہ پہیا جاتے ہیں ذل راجن جتنا بھی مہمشری نسل اتنا پہی جاتے ہیں یہ دیکھیں بہت بڑیا بہت دودھ دینے چار یہ نسل بھی پہی جاتے ہیں ماشا اس کا یہ بچہ چھوٹا تقریبا تقریبا کم سے کم یہ تین لیٹر دو دو دن لیکن اس کو ہم لوگ بولتے ہیں دوگلی بکری دوگلی نسل بہت دوکے اس میں دوڑ پر ہافی اتتاد کریں یہ سب دیکھو کھوٹی یہ بھی نسل یہ دیکھیں بڑے کی خوبصورت یہ بھی نسل ایک یہ بھی ہوتا ہے کیوں یہ دیکھو دیتا لیں یہ بھی ہوتا ہے یہ اور کیوں کھپے نسل سب نسل پہ ہو گئی صلي سلح راجنکور کی بچہ یہ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لے کے جا رہے ہیں یہ اصل غلابی راجنکوری یہ آگے لے کر یہ جائیں گے آگے سل کے لے یہ رشت کے مطابق سب بھائیوں کو دکھا رہے ہیں ایک کام لازمی کرنا میری ویڈیو اچھی لگے میری محنت اچھی لگے میری کوئی بات اچھی لگے میری محنت کا سلح اور مخت فریم مشورے کا سلح میری ویڈیو آگے شیئر لازمی کرنا دوستو عزیزو میں میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائب لازمی کرنا یہ ہے میری محنت کا سلح میں سمجھو گا جو بھی میری ویڈیو دیکھے گا اس کو لیک بھی لازمی کرنا اور شیئر بھی لازمی کرنا آپ کو روزانہ کی نئی ویڈیو ملے ایک ویڈیو میں روزانہ کی لگاتا ہوں یوٹیوب پر نیک مشورہ دیتا ہوں فریمے مشورہ دیتا ہوں اصل میرا کروبار ہے نگینے ہیرے غلابی جانور پر خرید کرنے ہیرے آگے سیل کرتا ہوں جو عزیز بھائی کا آرڈر ہوتا ہے کوئی قسم کا جانور کوئی بھی لینا چاہتا ہے دنیا لے جہر کونے پر بھی بیٹھا ہوا ہے اس کے آرڈر کے مطابق جانور میرا پہنچے گا پھر بھی میں تمام عزیزوں دوستوں سے اپیل کروں گا میری میلت کا میرے کو سلح لازمی دیں گے جو میری کوئی بات اچھی لگی ہو کوئی بات کسی کو میری حلقی لگی ہو بری لگی ہو وہ میں مذہرت کرتا ہوں مذہرت کے ساتھ اس ٹائم تمام عزیزوں دوستوں بھائیوں سے اجازہ چاہتا ہوں خدا حافظ جہاں جہاں بھی کوئی رہتا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو خوش رکھے آباد رکھے